ہمارا فون نمبر 9343560908 دوسرا نمبر 980345300 یہ ہمارا فون نمبر ہے اور کچھ لوگ ہندو پور میں پندرہ تاریخ کو ہم آنے کا اعلان کر رہے ہیں بلکہ وہ چور جھوٹے اور لوگ ہیں نکمہ لوگ ہیں وہ نمک حرام لوگ ہیں ان کی بات مت سنیے کیونکہ شیر خود شکار کر کے کھاتا ہے یعنی اپنا خون پسینہ کا پیسہ کھاتا ہے خود اپنی محنت کھاتا ہے مگر آپ گیدڑ کو دیکھ لیجئے گیدڑ ہمیشہ شیر کے پیچھے پیچھے رہتا ہے جو بھی شیر کھا کے چھوڑتا ہے وہ گیدڑ کھا کے جیتا ہے ایسے کچھ گیدڑ ہیں ہماری فوٹو لگا کر ہمارے بینر لگا کر جھوٹا اعلان کر کے وہ مردار کھاتے ہیں ایسے لوگوں کا جائزہ لو ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سدا دیو کیونکہ یہ کچھ ایسے ویسے اوندے سیدھے بنا کر آپ کو کھلا کر کہیں آپ کے جان سے نہ کھیلیں یہ بچہ بچہ اس کا جائزہ لو ان کے کپڑے نکال کر ننگے بنا کر تھوک کے بھگاو ان کو ہر بستی سے ہیڈرابات میں بھی دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ یہ ایک میرے دوستوں کیونکہ جو آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کیا اے اللہ ہم تیری پنا چاہتے ہیں اللہ کی پنا کیا ہے یہ اللہ کے چیزے ہیں یہ دیکھ لو کدو کی بیل ہے یہ کدو کی بیل ہر جگہ رہتی ہے کدو ایک ایسی چیز ہے جو کدو کھاتا ہے وہ جنتی بنتا ہے کدو کھا گے کیوں جنتی بنتا ہے کدو کے اندر اللہ وہ چیز رکھ دی ہے ہمیشہ تازہ تندرست رہتا ہے میرے دوستوں آپ ہر طرح کا کدو کھاتے رہو یہاں بھی خوبصورت جوان بن کے رہیں گے ہر بیماری سے بچ کر اس کا چاکنہ بنا کے کھو اے بیل کا چاکنہ بنا کو اس کا کھاڑا بنا کے پیو اس کی چائے بنا کے پیو اس میں لمبا کدو آتا ہے وہ ہمیشہ یوس کرو تو دوستوں بھائیوں کیونکہ جو آیات میں نماز کے اندر تلاوت کیا اس نماز آیتوں کا ترجمہ سنیے کیونکہ خوران کا ترجمہ جتنا سنتے ہیں ہماری روح اتنی پاک ہوتی ہے اور اتنی مضبوط ہوتی ہے کیونکہ یہ ہماری روحانی غزہ ہے قرآن کی آیات فرشتوں کی بھی غزہ ہے قرآن دوستوں بھائیوں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے قرآن کے معلومات کرایا جاتا ہے وہاں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں بے شمار فرشتے نازل ہوتے ہیں دوستوں قرآن کا ترجمہ قرآن کے معلومات جتنے سنتے رہیں گے یہاں بھی تندرست رہیں گے کیونکہ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے گا ورنہ یاد رکھو دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد آج مسلمانوں کا جائزہ لو ایک جمعہ میں لاکھوں مسلمان جمتے ہیں ان لاکھوں مسلمانوں کو جمعہ کے اندر جائزہ لو آپ ساٹھ سال ستر اسی سال نوہ سال سے قرآن ہر جمعہ سن رہے ہیں ہر دن سن رہے ہیں کیا معلومات ہیں کم سے کم جو تم پڑھ رہے ہو نماز میں پانچ وقت جا کر الہم شریف یا انی وجہ تو وجہ کیا اس کے معنی اور مطلب معلوم ہے نینٹی فائی پرسنٹ معلوم نہیں کم سے کم جس کلمے کا تم اخرار کرتے ہو لا الہ الا اللہ وَحَدَهُ لَا شَرِكَ لَا وَأَشْحَدُ أَنَّا مَحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ کیا اس کا ترجمہ معلوم ہے نینٹی فائی پرسنٹ معلوم نہیں معلوم رہتا آج باغ جیسے بنتے معلوم رہتا اسلام میں یا درخت بن کے رہتے یا کوا بن کے رہتے یا بیلی بن کے رہتے یہ باغ ایک ہوتا یہ باغ بٹتے نہیں تھے آج اس باغ کو باٹا باٹی کر لیے جیسے ایک روپے کو چلر تڑا کر چار چارہ نے باٹ لیے چار مذہب حققت ہے اسلام میں کہیں چار مذہب ہوتے ہیں چار مذہب حق وسیعت کا اسلام نہ حق میرے دوستوں اللہ کے رسول کیا فرمائے خیران قرون تین زمانے بہتر زمانے یہ اللہ کے رسول کی بات تین زمانے کن سے ایک میرا اور میرے صحابہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں چار چار مذہب نہیں تھے صحابہ چار چار ناموں سے نہیں پکار جاتے تھے خادیانی شیعہ سنی سلفی ہنفی شہفی یہ سب نہیں تھا قسم دلائے کے پوچھو ان علماء کو کیا رسول اللہ کے زمانے میں تھوڑے صحابہ شافی تھے تھوڑے صحابہ ہنفی تھے تھوڑے صحابہ ہنبل مالکی تھے تھوڑے صحابہ شیعہ خادیانی تھے پوچھو خسم دلائے کے سب یہ ایک تھے نہ کوئی ناموں میں بٹے گئے تھے نہ اسلام مذہبوں میں بٹے بٹا گیا تھا پھر تین زمانیاں کے بعد دوستو سہا ستہ کے بزرگ امام بخاری امام مسلم امام ترمزی امام ابن ماججا یہ سب بزرگان کوئی اماموں کے مذہب میں بٹے ہوئے نہیں تھے کیونکہ تھائی نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی ہنفی نہیں تھے وہ بھی صرف مسلمان تھے قرآن اور سنت ان کا عمل تھا اور وہ اپنے نصیت میں بار بار کہتے تھے کہ ہماری بات کہیں قرآن حدیث کے خلاف پاؤ تو دیوار پر مارو قرآن اور حدیث پر عمل کرو ہماری بات کو دیوار پر پھیک دو یہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی نصیت ہے اسی طرح امام شافی رحمت اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی طرف انگلی بتا کر بولے جو بھول اور جو ہے بھول نہیں ہونے کے شخص یہ یکی خبر والے ہیں جن سے کوئی بھول نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اللہ کی حفاظت میں رہنے والے کون محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ اگر کسی کی بھی بات ہو اگر خرآن اور حدیث کے خرآن سنت کے خلاف ہو اٹھا کر پھیک دو خرآن حدیث پر عمل کرو امام شافی رحمت اللہ علیہ کی بات اور امام مالک احمد اللہ علیہ خرآن حدیث کے خلاف بات شایعہ فتوہ دینے کی بہت جان توڑ کوشش کیے مار مار کے ان کے ہاتھوں کو توڑ دیئے ہاتھ اٹھانے کے خابل نہیں رہے پھر بھی وہ خرآن حدیث کے خلاف کبھی فتوہ نہیں دیئے ایسے نیک امامہ ایسے متخی امامہ کا نام بدنام کرتے ہیں ان کے نام سے مذہبوں کو باٹھ کر دوستوں بھائیوں پھر تین زمانے کے بعد یہ شروع ہوا فرخہ پرستی کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے بخاری کی حدیث ہے ایک سیدھی لکیر کھینچے اس لکیر پر انگلی رکھ کر کہے یہ سراط المستقیم ہو ہے کیونکہ ہم سور فاتحہ میں ہر دن پوچھتے ہیں سراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا ہمیں سیدھا راستہ چلا وہ سیدھا راستہ کونسا ہے قرآن اور سنت کا راستہ ہے اللہ کے رسول فرمائے اس راستے میں جو بھی چلے گا وہ جنب پہ پہنچ جائے گا یہ سیدھا راستہ ہے سراط المستقیم کا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیڑی لکی رہیں کھینچے چار چار تیڑی لکی رہیں کھینچے بولے یہ سب شیطانی راستے ہیں ایک زمانہ وہ آئے گا یہ سراط المستقیم کو ٹچ کریں گے یہ راستے ٹچ ہو جائیں گے جو بھی سراط المستقیم سے ہٹ جائے گا ان شیطانی راستوں میں بڑ جائے گا وہ جہنمی ہو جائے گا اللہ اس کے رسول کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا اللہ کے رسول نصیت کر دیئے کیونکہ قرآن میں اللہ فرمایا وَا تَسِيمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَىٰ اللہ کی رسی مضبوط پکڑو سب مل کر وَلَا تَفَرَّقُوا فِرْخوں میں نہ بٹو گروب بازی میں نہ بٹو اللہ نصیت کر رہا ہے پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا اے میرے پیارے نبی جس نے فرخے میں بٹیا وہ میرے سے کٹیا جو میرے سے کٹیا وہ تیرے سے بھی کٹیا جس سے میرا واسطہ نہیں اس سے تیرا بھی واسطہ نہیں اللہ اکبر میرے دوستوں اللہ سے ڈرو مرنے سے پہلے شرم چھوڑ کر کہو اپنے آپ کو مسلمان اپنے آپ کو مومین اور بے شرم ہو کر غلط ناموں سے مت پکار لو کیونکہ یہ نام صرف اللہ دیا قرآن میں ہوا سمعکم من المسلمین اللہ فرمایا میں نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے جو اللہ دیا اس نام سے سارے سارے انسان ہی ایک ہو سکتے ہیں اس کی مثال سمندر کی ہے سمندر کے اندر دنیا کے سارے جہاز مل سکتے ہیں سارے جہاز ایک ہو سکتے ہیں بلکہ تمہارے باپ دادا جو باوڑیاں کھوڑ کو دیئے اس میں پورے یہ کھو نہیں سکتے تمہارے باپ دادا تمہارے بزرگان جو وہ باوڑیاں کھوڑ کو دیئے وہ باوڑیاں کتب میں سمندر سمجھ گئے اس باوڑی میں کتنیوں کو جمائیں گے تم تمہارے باپ دادا کی باوڑی میں کتے ادمی جم سکیں گے سمندر میں تو ساری تنیا جمیں گی اس لئے توبہ کرو اپنے آپ کو مسلمان کہو قرآن اور سنت پر عمل کرو کیونکہ خبر میں تمہیں نہیں پوچھا جائے گا تو فلا نام سے کیوں نہیں پکارا گیا تو فلا نام کے بزرگ کے پیچھے کیوں نہیں چلا اور تو اس مذہب میں کیوں نہیں بنیا تو اس مذہب کو کیوں نہیں فالو کریا تو اس مذہب کو فالو کیوں نہیں کیا یہ سوال خبر میں نہیں ہوگا خبر میں صرف تین سوال ہوں گے من رب بھوکا وہ رب کے ماں نے اگر یہاں سمجھ کو رہا وہاں خوشوں کا جواب دے گا مجھے ماں کی پیٹ سے خبر کے پیٹ تک حفاظت کرنے والا کھلانے والا دیکھ بال کرنے والا میرا پروردگار میرا اللہ میرا رب ہے ماں نے مطلب کو معلوم کر لیا رہا تو ماں نے مطلب کو معلوم نہیں کر لیا من رب بھوکا کہ تو لادری بولتا ہے لادری کہ تو خوب مارا داڑھی پکڑ کو جھٹک جھٹک کو مارتیں جھوٹے پکڑ کو پٹک پٹک کو مارتیں اسی نوہ سال کھایا نمک حرام نمک حرام نہیں آج تک تجھے رب کے ماں نے معلوم نہیں اور سب کے معلوم آج کس کے ماں نے معلوم نہیں ہم نہ کیا محمد رفی کے ماں نے معلوم نہیں موہ میں کف توڑے تک بولتیں محمد رفی کے گانے کب سے سل گئے محمد رفی کہاں سے سل گیا اس کے کوسے کوسے گانے ہی آشا بھوس نے کہاں سے اٹھی لطا منگے شاہ کہاں سے سل گی لطا منگے شاہ کے گانے کیسے ہیں اور کرکٹ پلیرہ کون ہی کرکٹ پلیرہ میں کون کون کیسے کیسے کیاپٹر نہ ہی نہیں سب بولتیں وقت آج نہیں پڑوس کا بولتیں آجوب آجوب اس کا بیٹا اس کی بیٹی کڑا لے چل گیا اس کا بیٹا اس کی بیٹی کڑا لے چل گیا تین تین گھنٹے مو میں کف چٹے تھا بولتیں مگر مرے تک بولتی نہیں بدنصیب عورت بدنصیب مرد کیا من ربو کا معلوم نہیں رب کا تو مو کھل کرتے ہیں کیا جی وہ رب کیونکہ تو یا رب حضرت کہتے ہیں یا رب حضرت یا رب حضرت کون ہے اللہ حضرتوں کا حضرت یا رب یا رب کے معنی کیا یا کے معنی حاضر ناظر رب کے معنی حفاظت کرنے والا کھلانے والا ہر ضرورت کی چیز دینے والا ہمیں کسے پکڑے یا رب حضرت ارے مرنے سے پہلے سمجھو نجات پا ہوگے بے سمجھ ہوگے مر ہوگے جہنم میں پشتا ہوگے اسی طرح غوثِ آزم دستگیر غوثِ آزم دستگیر کون محبوبِ سبحانی شیخ عبدالخضر جلانی رحمت اللہ علیہ کو لوگ فتوہ دیئے کیا رب کیا فتوہ دیئے وہ تو غوث ہیں غوث کیوں بولے وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے لوگوں کے درد کو اپنا درد سمجھتے تھے لوگوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھتے تھے اس لیے ان کو خطاب دیئے میرے دوستوں غوث پاک پاک کا تو وہ ہمیشہ ظاہر بھی پاک رہتے ہیں باطل بھی پاک رہتے ہیں کبھی ان کی نظر غلیظ نہیں ہوتی وہ جماعت یہ جماعت وہ فرخہ یہ فرخہ وہ ذات یہ ذات یہ نہیں تھا محبوب سبحانی کے پاس ساری انسانیت کو یہ ایک سمجھ کو دیکھتے ہیں اس لیے ان کو پاک کہا گیا غوثِ پاک آزم کا بھی فتوہ دیئے ان کو آزم لخب دیئے آزم کے معنی بڑے سب سے بڑا کیونکہ ان کے اندر بڑپنہ ایسا تھا وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹے بنا کر نصیت سنتے اور بڑے بن کر نصیت کرتے نصیت کرنے کے ٹیم پر کسی کے باپ کو نہیں ڈرتے تھے وہ اور وہ کیسا خطاب کرتے تھے معلوم ہائے کوئی علیم ایسا کرنے والا ہمیں بھائیوں دوستوں مزرکوں بولتی نا انہوں بھیسا نہیں اے کافیروں اے مشرکوں اے منافقوں اس طرح بولتے تھے وہ اللہ اکبر ایسے جلال والے تھے وہ بات سمجھ رہے ہیں غوثِ آزم آزم کے میں نے بڑپنہ اللہ دیا تھا دستگیر دستگیر کے معنی کیا اپنے ہاتھ سے خدمت کرنے والا اپنے ہاتھ سے دینے والا اپنے ہاتھ سے لوگوں کو کھلانے والا ہمیشہ وہ اپنے ہاتھوں سے لوگوں کی خدمت کرتے اس لئے ان کو خطاب دیا گیا اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ سچ مچ غوثِ آزم دستگیر بن گئے نہیں سچ مچ غوثِ آزم دستگیر تو اللہ تھا اللہ ہے ان کو تک خطاب دیا گیا ارے ایک آدمی رحیم بول کو نام رکھتا ہے کیا خدا بن جاتا ہے ہاں اکبر نام رکھتا ہے کوئی کیا خدا بنتا ہے رب ہاں رب بول کو نام کہتی ہیں کہ نامہ رب ہیں عبدالرب عبدال کو نکال کو خالی رب کیا رب بن سکتا ہے انسان ارے نام رکھ لیا تو کوئی خدا نہیں بنتا اب رام رحیم نام رکھ لیا جب تک انہیں چھوٹا بن کو خدمت کرتا تھا اللہ اسے عزت دیتا تھا انہیں کب اپنے آپ کو رام رحیم سمجھ گا سخت مچ اٹھا کو جیل میں دالیا سڑھا رہا ہے رام رحیم جیل میں پڑھے آئے اسی طرح بابو آشرام بابو آشرام بابو انہیں جب تک رام بول کو نام رکھ لے گو یہ ایک اللہ کی پہچان کراتا تھا تو اسے اللہ عزت دیتے تھے اللہ اس کی حفاظت کر رہے تھے جب انہیں اپنے آپ کو خدا سمجھا اسے بھی جیل میں اٹھا کو پھیکی اللہ یاد رکھو جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے اللہ اسے یہاں بھی سڑھاتا ہے مرنے کے بعد جہنم میں بھی سڑھاتا ہے اللہ اللہ ہے انسان انسان ہے یہ کہ انسان آسمان کے اوپر جانے سے اللہ کو호 نہیں اترتا اللہ زمین پہ آیا تو انسان من کو نہیں آٹینگ آٹینگ کرتا اللہ کون عشفر اللہ کسی کے آنکھ کو دکھتا نہیں جو دکھتا ہے وہ اللہ نہیں عشفر اللہ پہیدا نہیں ہوتا جو پہیدا ہوتا وہ عشفر اللہ نہیں عشفر اللہ جو روب اچھے نہیں رکھتا جو جو روب اچھے رکھتا ہے وہ عشفر اللہ نہیں عشفر اللہ مرتا نہیں جاوید صدا زندہ رہنے والا اور مرنے والا عشفر اللہ نہیں میرے دو دوستوں پہلے جانو پہچانو پھر دنیا کو پہچان کراؤ یہ گھر کرائے کا ای منے سم منے آ منے نم منے ای دو بھاڑ گے منے آ دو سنت منے یہ کرائے کا گھر مرنے کے بعد خاص خاص گھر اگر کرایاں دے کر رہو گے عزت کے فرشتے آ کر عزت سے بلالے کے جائیں گے اگر بغیر کرائے کے کئی کورے کھا رہے جینے کئی کورے جی رہے کھانے یہ دو بھاڑ کئی کو معلوم نہیں تجھے کون دنیا میں بھیجا معلوم نہیں مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے معلوم نہیں ایسا زندہ یہ کریا تو جانور سے بتر ہے نہ تو زمین کے لیے ہی نہ آسمان کے لیے تیرا وجود ہے صرف داستان کے لیے موں کے اوپر اکمار پیٹ کے اوپر اکمار جیسے چوراں کچھ شیڑیاں پکڑ لکھ جاتی اگر نہیں اللہ کو پہچان لیا اس کے رسول کو پہچان لیا اللہ اس کے رسول کی مرضی سے جندگی گزار لیا تو آخر میں فرشتہ کو کیا بلتا ہے تیری خاموش جندگی اے مومین یہ فریاد پیدا کرتی ہے تو ہو خبر میں تیری صدائف ہو دنیا اور آسمانوں میں پیار محبت سے عزت سے لکھو جاتی آسمانوں میں اس کا فنکشن ہوتا ہے اور اسے اللہ کی دیدار ہوتی ہے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار ہوتی ہے اسے صحابہ رضی اللہ عنہ کی دیدار ہوتی ہے اسے اولیاء اللہ کی دیدار ہوتی ہے اور جنت میں بادشاہ بنکو جاتا ہے اس لئے میرے دوستوں جانو پہچانو اور مرنے سے پہلے ایک اللہ کو پہچانو دنیا کو پہچان کرو باغ سلامت ہے پھول کلتے رہیں گے آپ کی اور ہماری